جو کہ گورنمنٹ ہماری بات نہیں سن رہی تو اب مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہر ہفتے کے بعد لوگوں کو بلا کر اپنی تقریر سنائے اگلے دن اخبار میں ٹی وی پہ خبر چل جائے اور قانون وہی کا مہیرہ ہے کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تو ہم اپنے اگلے لاعمل کا اعلان کر رہا ہے اس طرح تو کام نہیں چلے گا تو ہم نے اسی دن پھر کارکنوں کا جلاس بلانے کی ڈیٹ دیدی نور گراؤن میں ہم نے کہا ہم فیصلہ کریں گے اور پھر اس کے آٹھ یا دن دن کے بعد نور گراؤن میں پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں کا جنرل ہوگا جلاس ہوا آپ سب لوگ میڈیا کے حضرات وہاں موجود تھے اور ہم نے وہاں پر فیصلہ کیا کارکنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آواز سنانے کے لیے ہم وزیر اعلیہ ہاؤس جائیں گے اور تیز جنوری کی ڈیٹ تیہ ہو گئی کہ ہم وزیر اعلیہ ہوجائیں گے اس کی تیاری شروع ہو گئی اور ہم نے اس ڈیٹ سے پہلے تمام میرے ملکزی سیڈنٹل گیپنٹ کے لوگ ڈسٹرین کے لوگ شو بہجات کے لوگ وہ کراچی کے ایک ایک کونے میں پھیل کر انہوں نے اس تیز کی ڈیٹ کی تیاری شروع کر دی کہ ہمیں بڑی تعداد میں ہوا پہنچنا ہم نے فوارہ چوک کی جگہ کی پرمیشن لی کہ فوارہ چوک سے سی ایم ہاؤس اس کا سفر پانچ منٹ کا ہے وہ کھرے تو یہ صرف ہم نے وہ لوکیشن لی وہاں پہ اور ہم نے ہم نے تیاری شروع کر دی تیز تاریخ کو بائیس تاریخ کو پیپلز پارٹی کے وفت کا کانٹیک ہوا پاسزمین پارٹی کے لوگوں سے اور انہوں نے آنے کے خواہی ظاہر کی کہ ہم آنا چاہتے تیز تاریخ کو وہ آگئے اور وہ آئے تو آپ کے سامنے آپ کو بلایا آپ کے سامنے ہم کو بلایا اور وہ آئے انہوں نے ہم سے جو ہے وہ بات کی اور ہماری بات سن لی اور تقریباً سکسٹی فائیو ٹو سیونٹی پرسن چیزیں اسی وقت اسی دن وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات مانتے ہیں تو ہم اگر چاہتے تو پہلی پریس کانفرنس پہلے دنی تیز تاریخ کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہمارا دھرنا شروع نہیں ہوا حکومت نے ہماری ستر فیضاً بات مان لی آئے میں یشن ماناتے ہیں ہم نے نہیں کیا یہ کام کیونکہ اس میں کچھ چیزوں کا پے بھام تھا کچھ چیزوں کی کلیریفیکشن ہونا جو ہے وہ باقی تھی اور کچھ معاملات اور تہہ ہونے تھے اور اس کے تقریباً ایک یا دو دن کے بعد مجھے ایک لیٹ یاد نہیں ہے کہ ہم نے سنا دیکھا کہ جماعت اسلامی سے پیپس پارٹی کا معاہدہ ہو گیا اور جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہو گیا اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ جماعت اسلامی والے دوستوں کے پاس جب وہ دھرنے سے پہلے میں ان کے آفس چلا گیا اپنی ٹیم کے ساتھ اور جب دھرنا شروع ہوا تو پہلے میری ٹیم گئی ان کے پاس میں شہر میں نہیں تھا اور جب میں آیا تو میں خود چل کے گیا وہاں پہ اور سیاست میں ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا ہم نے کیا اور ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے یہ بات کی سارے پاکستانی کو سامنے کہ اگر جماعت اسلامی ہمیں کہے گی کہ ہمیں آواز دھر آئے گی تو ہم مصطفیٰ کمال اپنے کارکوروں کے ساتھ جماعت اسلامی کے جھنڈے کے نیچے ان کے پاس ان کے کیمپ میں بہنڈنے کے لئے تیار ہے یہ بات سیاست میں ہوتی نہیں ہے کل کو ہم نے ہونا الیکشن لڑنا ہے اسی شہر میں لیکن یعنی ایک دوسرے کے خلاف لیکن ہم نے اس ماری بات پر سیاست ہم نے تیہ کر لیا کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی کیونکہ یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے اختیارات اور وسائل اگر اب آپ نے نہیں دیئے تو یہ پاکستان نہیں چلے گا اور تباہی بربادی کے نہ رکھنے والا سلسلہ وہ نہیں تھمے گا آپ کچھ بھی کر لیں پھر اس ملک کو کھڑا نہیں کر سکتے ملک کا مدر آف ایول مدر آف آل ایول جو ہے نا وہ ہے اختیارات اور وسائل کو وزیر آزم اور چار روزرہ آلہ ہاؤس میں پاکستان میں پارک ہو گئے ہیں وہ نیچے نہیں اتر رہے پانچ لوگوں کے پاس پورے پاکستان کی دولت اور اختیارات اور وسائل ہیں اس طرح آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے جس طرح ہم اپنا ملک صوبہ اور شہر چلا رہے ہیں تو یہ بات ہی تو ہم گئے وہاں پر جماعہ سلامی والوں کے پاس اور ہم نے اور ہم نے یہ کیا جو کیا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر جب پیویس پارٹی کے وقت ہمارے پاس آیا تو اس سے ایک یا دو دن کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ٹی بی کے ذریعے کہ جماعہ سلامی کا ان سے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے ہمیں اس کی نیٹیل نہیں بتاویا بس کوئی پیپر نہیں آیا کوئی چیز نہیں ہم نے ووٹسٹیپ پہ ٹکرز دیکھے اور ووٹسٹیپ میسیجز دیکھے اینیویز ہم ہماری بات پر آگیا ہماری ڈیٹ آگئی تیس تاریخ کی اور ہم نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا آپ کے سامنے ہے اور ہم نے کہا کہ لوگ تو ہمارے پاس آئے تھے سی ایم ہاؤس جانے کے لیے تیس تاریخ کو فاوارہ چوہ پہ تو ہم نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو ہم جب سی ایم ہاؤس جا رہے تھے تو ہماری نیتی کہ وزیر اعلا ہماری بات سن نہیں رہے حکومت ہماری بات سن نہیں رہی تو ہم ان کو اپنی بات سنانے جا رہے تھے اب حکومت نے ہماری بات سن لی ہے اب اگلا مرلہ ہے ہماری بات منی نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ ہم گھر نہیں جا رہے واپس اگر ہم سی ایم ہاؤس نہیں جا رہے کیونکہ ہماری بات سن لی گئی ہے تو ہم گھر بھی واپس نہیں جا رہے کیونکہ ہماری بات ابھی تک مانی نہیں گئی ہے تو اپنی بات بنوانے کے لیے ہم نے دھرنا دے دیا فوارہ چوپ پہ اور اس کی مقصد لوڈ پہ میں پاکس زمین پارٹی کے ہمدردوں کو کارکنوں کو ذمہ داروں کو سنٹل گیبنٹ کو نیشن کاؤنسل کو ڈسٹرک کو ڈاؤنس کو شبہ جات کے ذمہ داروں کو ایک ایک کارکن کو میری ماں ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں میرے نوجوان میرے بزرگ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں سب سے پہلے اللہ کا کس طرح سے شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے ایسے لوگ دیئے اور پھر اس کے بعد ان تمام باہمت باکردار اس دور میں جب دنیا پیسے مال دولت چورت کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی ہے یہ ایسے لوگ مجھے ملے کہ جن کی پارٹی کے پاس تو نہ تو کانسلر ہے نہ کوئی ایم اے رہے نہ ایم بی اے ہے نہ کوئی عوضہ ہے نہ کوئی پیسہ ہے اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنے پاس سے کھانا خرید کر اپنا پیٹر لگا کر اپنا گھر چھوڑ کر روٹ پر آ کر ایسے انسانوں کے لئے جو کیوں نے دیکھ نہیں رہا اس کی زندگی میں فرق لانے کیلئے آ کر اپنی قربانیاں دیں اور اس قربانیوں کے سلے میں آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا لاج رکھا اور حکومت کو ہماری بات ماننا پڑی جائز بات ماننا پڑی اس پر میرے تمام لوگ جنہوں نے ایک عظیم الشان حمد کا مظاہرہ کیا ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہے اور ہم نے یہ کام عبادت سمجھ کر کیا ہے عبادت سمجھ کر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤں گے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے سندھ میں انسان پریشان ہے پاکستان میں انسان پریشان ہے اور ہمیں وزیر اعلیہ ہاؤس سے اختیارات و مسائل نکال کر ہمیں سندھ کی کراچی سے لے کر کشور تک کی گلیوں میں لے کر آنا ہے تاکہ ہم اب اگر کوئی غلط کام کرے کوئی ہمارے کام نہ کرے پانی نہ دے سبلش کا نظام نہ دے روڈ انفرسکچر نہ دے کچھرہ نہ اٹھائے اسکول میں تعلیم نہ دے اسپطال میں دعوی نہ دے میرے پارک نہ بنائے تو میں ٹرانسپورٹ نہ دے تو میں نیت کو بلانے کے بجائے مولنے والوں کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گلی میں رہنے والے کسی یو سی ناظم کسی تاؤن ناظم کسی میر کو گریبان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالے اور اکاؤنٹ اپلیٹی کرے اور اگلی دفعہ اس کو چینج کر دے یہ کام ہم کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ کام ہم کسی وزیر کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ کام ہم کسی ایم این ایم پی کو نہیں ڈون سکتے تو یہ ہے دنیا بھر میں اکاؤنٹ اپلیٹی کا ذریعہ کہ اختیارات اور وسائل جب آپ کی گریبان میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے الیکٹیٹ نمائندے کو پکڑ سکتے ہو آپ کسی وزیر کو نہیں پکڑ سکتے اور پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل سوبوں کو دیئے گئے ہیں اور اس میں جو پیسہ دیا گیا ہے سوبوں کے پاس وہ اختیارات اور وسائل آکر پارک ہو گئے وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا اس کا وہ نیچے نہیں گئے سوبوں کے نام پر ملنے والی سوبائی خودمختاری کا مطلب یہ تھا کہ سوبے کے ایک ایک اورگن کو خودمختاری ملے سوبے کے شہر خودمختار ہو سوبوں کے ڈسکر خودمختار ہو سوبوں کے ٹاؤن یونین کاؤنزل خودمختار ہو لیکن صرف مزیر اعلی ہاؤس چونکہ خودمختار ہو گیا بکیا سوبہ جو کہ اس کے خودمختاری تھوڑی بہت ملی بھی تھی اس کو بھی واپس چھین کر پروچل گورمنٹ کے انڈر کر لے گئی بات یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا تھا ہے اور شاید اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ جو ڈیویزبل پول میں سپن فیصد وفاق سے سوبوں کو بڑھ جاتے ہیں ڈیویزبل پول این ایسی کیا وارڈ نہیں ملنا لیکن اس کے بعد جو ڈیویزبل پول ہر سال پیسہ بڑھتا ہے اس میں سے سندھ کو ستائیس پرسنٹ ملتے ہیں وہ ستائیس پرسنٹ ایک ہزار ارب بنتا ہے ایک ہزار ارب روپے بنتے ہیں جو وفاق سے مل رہے ہیں اور دو سو تقریباً ارب روپے سندھ حکومت خود کا بات یہ ٹیکس کلیک کرتی ہی یہاں سے تو یہ مل گئے بارہ سو ارب روپے بارہ سو ارب روپے ایک وزیرحالہ صاحب خرچ کرتے ہیں اور وہ ان ایسی پول سے ان ایسی ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں اور نیچے وہ پروینشل فائلنس کمیشن کا ایوارڈ ڈسٹک میں نہیں دے رہے اس کا کوئی میکنزم نہیں ایکٹیویٹ ہوا ہے اور اگر پی ایسی نہیں ہے تو کوئی ڈیویسیبل پول نہیں بناوا ہے یہ تھا سب سے بڑا مسئلہ اور اس مسئلے کو اللہ کا شکر ہے کہ پاک زردمین پارٹی نے پیپلز پارٹی سے بات کر کے جو ہماری مذاقراتی ٹیم کے چھے دور ہوئے ہیں لمبے لمبے آدھے آدھے دن کے اس میں اللہ کا شکر اگر آپ یہ ٹی وی پہ چلنا ہے جو ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں جو ایک ایگرمنٹ کی کوپی چل رہی ہے وہ فسٹ پیج ہے وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہم نے ایگری کروایا ہے سب کچھ میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ پانچ پیجز ہیں یہ پانچ پیجز ہیں اور یہ اس کا فسٹ پیج ہے جس کو جو شاید کوئی ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں یہ اس کی جسٹ ہے لیکن یہ پانچ پیجز ہیں جو کہ ڈیٹیل ہے ساری ابھی رک جاؤ جو پانچ پیجز ہیں یہ پانچ پیجز ہیں ابھی آپ کو یہ ڈاکومنٹس دے دے گے جو ڈیٹیل ہے ساری یہ سب ایگری ہوا ہے یہ ہے ہمارا ڈاکومنٹ جو کہ ایگری ہوا ہے یہ ہے ہمارا ڈاکومنٹ اس فرسٹ پیجز میں بھی اور اس پانچ پیجز میں بھی پرونشل فائنس کمیشن کا ڈیویزیبل پول کا باقاعدہ پورا ایک نظام ایگری ہوا ہے اگر پی ایف سی ایوارڈ بھی نہیں ہو رہا کئی سالوں سے تو کیا ایف سی ایوارڈ نہیں ہو رہا تو وفاق سبوں کو پیسے نہیں دے رہی دے رہی ہے پیسے وہ کیسے دے رہی ہے وہ ڈیویزیبل پول کے ذریعے دے رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ایف سی ایوارڈ ہو اور اگر نہ ہو اس میں کوئی دیر ہو رہی ہے تو ڈیویزیبل پول سے ہر سال ڈسٹرک کو سبے سے ڈسٹرک کو پیسے ملنے چاہیے یہ اس پرس پیج میں بھی ایگری ہوا ہے اس پرس پیج میں بھی ایگری ہوا ہے اس پرس پیج میں بھی تو اس کے علاوہ اس کے اندر ٹرانسپور 특 کا نظام ہے ماں سٹانزٹ ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہے میں آپ حضرت سے چاہوں گا کہ یہ پانچ پیجز ایک مند اور یہ ایگری ہوا با ہے اور یہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ سائن ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ کے ایک لفظ کے اوپر بحث ہوئی ہے یہ ڈاکومنٹ سائن ڈاکومنٹ ہے اور پھر پیپرز پارٹی کا وقت کل رات آیا اور آ کر انہوں نے تمام جب یہ کل کمپنوڈ ہوئے تو انہوں نے ریکویس کی کہ آپ اس دھرنے کو ختم کر دیں ہم نے آپ کی بات مان لی ہے بات آج تو یہ اس وقت پیپر ہے یہ ایگرمنٹ اس کی کوئی آج جب یہ ایگرمنٹ ہو گیا تو کیا کوئی کالا کانون ختم ہو گیا جواب ہے کہ نہیں ہم نے کہا یہ کب ختم ہوگا ہم اس وقت دھرنہ ختم کریں گے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم گیارہ تاریخ سے لے کر اٹھارہ تاریخ کے درمیان اسیملی میں یہ ساری چیزیں لاکر ہم آپ کی بات کو ایمپلیمنٹ کروا دیں گے کانون بنا دیں گے گیارہ تاریخ سے گیارہ تاریخ پر اسیملی کا علاج بلا کر گیارہ سے اٹھارہ کے درمیان ہم ان تمام چیزوں کو کانون کا حصہ بنا دیں گے انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ آپ براہ مہربانی اپنا دھرنہ ختم کر دیں ہماری بات مانے میرے پاس کوئی ایسے جواز نہیں ہے کہ میں وقت سے پہلے شکر ہوں میں نے بھروسہ کیا ہے ٹرس کیا ہے اور میں اس بات کو پہ میرا بھروسہ ہے یقین ہے کہ ہماری بات گیارہ سے اٹھارہ تاریخ کے درمیان کہ وہ اسیملی میں یہ بل انشاءاللہ تعالیٰ کی صورت میں ایک کی صورت میں یہ منظور ہو جائے گا جو چیزیں ختم کی گئی تھی وہ واپس ہو جائیں گی اور اس سے بڑی ڈیٹیل ہیں میں آپ کو یہ ووڈرموٹ کی بات نہیں کر رہا میں اس ویسی کی بات نہیں کر رہا کیا ویسی کی بات نہیں کر رہا میں میں کے ڈی اے ایل ڈی اے ایم ڈی اے ایج ڈی اے کی بات نہیں کر رہا اس میں وہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں کچھ بھی نہیں چھوٹا ہوا ہے ہاں دو چیزوں کے اوپر اس وقت دسکیشن جاری ہے ہم نے وہ چیزیں لکھ دی ہیں ہم نے اس کو بھی اگری کر رہے ہیں نہیں ہم نے اس کو لکھ دی ہے وہ باتیں کہ دو باتوں پہ ہماری کمیونکیشن جاری ہے اور ہم اس کو بھی اگری کروائیں گے چاہتا دو باتوں لیکن نائنٹی ایک پرسنٹ چیزیں یہاں پر حلی اللہ اگری ہو گئی ہیں اور جو کہ ہم نے سمجھا یہ بات اور میں بار بار کل میں نے ان کے وقت کے سامنے بھی یہ بات کی بھی بس باتی ہم کمرے میں بھی بات کرتے اور باہر بھی بات کرتے کہ دیکھئے یہ جو اٹھارویں ترمیم میں سمائی خودمختاری کا پھل آپ کو ملا ہوا ہے یہ پھل آپ کے پاس اگر آپ اس پھل میں اس کو شیر نہیں کیا اگر آپ نے اس کے فیض کو شیر نہیں کیا اور وہ فیض ہم تک نہیں پہنچا گراس روٹ نیول تک دسٹک نیول تک اٹھارویں ترمیم کا سمائی خودمختاری کا شیروں تک تو پھر آپ سے یہ پھل چھن جائے گا آپ سے یہ نعمت چھن جائے گی کل کو کوئی آ کر اگر اس کا ٹرگل ڈاؤن گی کیونکہ وفاق پریشان ہے اس وقت اس کو وہ ابھی نہیں چلا پا رہے وہ ابھی نہیں چلا پا رہے ان کے پاس پیسوں کی شوٹ فال ان کو فوج کو دینے پیسے ان کو جو لون لے رکھا ہے اس کو واپس کرنے اس کا وفاق کی طرف داری ہے تو وفاق برائی آرڈ ہو رہا ہے کیش بائی آپ کو پیسے دے رہے اور آپ نیچے دے نہیں رہے تو آپ اس ٹیک کے لیے ڈکر رہے تو کل کو اگر کوئی اس کو ختم کرے گا اس اٹھارویں درمین کو صبح خود مختاری کو تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ نے مجھے اس کا حصہ نہیں دیا کسی پورے پاکستان میں کوئی آپ کے ساتھ کڑے ہو کر اس کو ڈپنڈ نہیں کرے گا یہ بات ہم نے کی اور یہ بات آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں تو اس لیے اب یہ بات اس جگہ پہ پہنچ گئی کہ جہاں پر آپ کو ہر حال میں اختیارات اور وسائل کو وزیرحالہ ہاؤس سے نکال کر آپ کو زندگ کے گلی کروچوں تک کو اختیارات وسائل ڈسٹک ٹاؤن تحصیل شہر یونین کانسل تک آپ کو پہنچانے ہیں پیسے پہنچانے ہیں این ایف سی ایوارڈ کو پی ایف سی ایوارڈ دینا ہے پی ایف سی ایوارڈ میں دیر ہو رہی ہے تو ڈیویزیبل پول سے آپ نے ایک پیسہ ایلوکیٹ کرنا ہے کہ اتنے پرسنٹ ہر سال ڈسٹک کو جائیں گا اس کا سسٹم پورا جو ہے وہ ہم نے بنا کر دیا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی ایمپلیمنٹ ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو پاسزمین پارٹی نے ایف کی ہے تو ہم نے ان کی ریکویسٹ اس حد تک بات مانی ہے کہ ہم نے اپنا دھرنا مؤخر کر دیا ہے ہم نے اپنا دھرنا مؤخر کر دیا ہے ہم گیارہ تاریخ سے لے کر اٹھارہ تاریخ تک ان تمام کاروائیوں کو دیکھیں گے ان تمام کاروائیوں کو دیکھیں گے آپ کے دل کے سامنے بھی بات کر لیے آپ کے سامنے بھی بات کر رہا ہوں ہم ان تمام چیزوں کو ایمپلیمنٹ ہوتے میں دیکھیں گے آج پانچ تاریخ ہے گیارہ میں دور نہیں ہے نہ اٹھارہ میں دور ہے تو ہم نے ان کی یہ بات مانی ہے کہ ہم وہاں سے اڑ گئے ہیں لیکن ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے ہم ان تمام امپلیمنٹیشن چھوکے دو مہینے آگے کی ڈیٹ نہیں ہے کوئی لمبی ڈیٹ نہیں ہے پانچ دن کے بعد پتا چل جائے گا چھے دن کے بعد پتا چل جائے گا ہم بھی یہی ہیں زمین بھی یہی ہیں کارکنان بھی یہی ہیں ہمارے جذبی بھی یہی ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کہیں سے کوئی اونچ نہیں چھوئی تو پھر جو وہ ہم آزاد ہیں ہم آزاد ہیں تمام چیزوں پہ تو یہ تمام یہ تمام تفصیلات ہیں مجھے اس بات کی اس بات پہ مجھے بہت اتمنان ہے کہ آج پاکس زمین پارٹی جس نے دوہزار سترہ میں اور یہ حکومت کے حضرہ نے باقاعدہ پبلکلی اس بات کو ریکنائز کیا ہے کہ جو لوگ آج اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کمپیٹیشن لگا لی ہے لوگوں نے کہ کس نے یہ بات کی تو مجھے کوئی بتائے کہ دوہزار سترہ میں کس نے بات کی اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کیے اور یہی وزراء دوہزار سترہ میں اٹھارہ دنوں تک ہم پریس کلپ پہ دھڑنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے زمین پر سوتے تھے اٹھارہ دنوں تک اور یہ وزراء کی ٹیم آتی تھی ہے ہمارے پاک یہی ان میں سے کئی وزراء یہی ہیں اور ان کو یاد ہے انہوں نے کہ یہ بات دورائی بھی ہے اور اگزیٹ ہوئی باتیں آج سارف اور اس وقت پھر ہماری بات نہیں مانی گئی ہم نے کہا ہم سی اے ماؤز آئیں گے ہم سی اے ماؤز جارے تھے خوادین مرد بچے ہمیں دوہزار سترہ اتنی بددرین ہم پر ہم پر تشدد ہوا ہے کہ لوگ زخمی ہوئے ہیں میں خود کے رفتار ہوا میں مرکزی رینوما سارے کے رفتار ہوئے اور لوگ کے رفتار ہوئے ساتھی کے رفتار ہوئے اور ہم نے یہ بات کی لیکن اس وقت اس کراچی میں جو پارٹیاں تھی پاکستان کی جو پارٹیز ہی ہیں وہ ہمارا اس کام اس بات کے کرنے پر مزاق اڑا دی ہمیں ریڈیٹیوڈ کیا انہوں نے انہوں نے مزاق اڑایا لیکن آج اللہ کا نظام دیکھیں کہ سب لوگ وہی بات کرنے کا کریڈ لینے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیکھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کریڈ لینے میں سب کو پیچھے پیچھے وہ لوگ جو کو پہلے مزاق اڑا دیتے تو آج اللہ تعالی نے حکمرانوں کی زبان سے بات کہلوا دی کہ بھئی ہم دوہزار سترہ میں بھی مصطفی قمال اور پی ایس پی یہی بات کر رہی تھی جو آج لوگ بات کر رہے ہیں اسی بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں اور وہ آئے تھے وہ وٹنس ہیں ساری باتوں کے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آج تک جو بات کی ہے وہ سیاست کیلئے نہیں کی ہے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے ہم سمجھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھ کر کیا کی بات کہ اس میں اس لگ مجھ سے آپ ادرا سوال کرتے تھے مصطفی قمال صاحب آپ جس میئر کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں آپ اسی میئر کے اختیار مانگنے کے لئے آپ درنا دے کے بیٹھیں یہ سوال ہوتا تھا تو میں کہتا تھا جواب میں کہ میں میئر کی مجھے اعتراض ہے اس کی کرپشن کے اوپر اس کی بدکرداریوں کے اوپر لیکن میں یہ اختیار میئر ہمیشہ نہیں رہتا اس آفیس میں میں یہ اختیار اس آفیس کے لئے مانگ رہا ہوں میں یہ اختیار اس میئر کے آفیس کے لئے مانگ رہا ہوں میئر کا آفیس کراچی کے لوگوں کا ہے میئر کا سارے سندھ کے میئر کا آفیس سندھ کے لوگوں کے تو یہ بات ہم اس میں کرتے تھے ریکارڈ میں ساری بات موجود ہے الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہماری باتوں کو ہر آدمی کے ہر شخص کی زبان ہے ذات عام ہو گئی یہ بات اور اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی کا سیرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ ہمارے سر یہ رکھا ہے ہم سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے فانانشل اٹانومی اور اداروں کی اٹانومی اور تمام اختیارات اور وسائل انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں تک ملنا شروع ہوں گے لوگوں کو سینس آف آٹس پیشن ملے گی اور لوگوں کو سینس آف آٹس پیشن ملے گی یہ ایک تحریک ہے یہ ایک تحریک ہے اور یہ سندھ میں صرف نہیں رکھے گی یہ پورے پاکستان بھر میں پھیلے گی پورے پاکستان کی لوگوں کو میں آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھو اپنے اپنی پارٹی سے کہو کہ تم ہمیں پانی مت دو ہمیں روڈ مت دو ہمیں اسکول مت دو ہمیں 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 اسپتال مت دو ہمارا کشرا اٹھانے کا انتظام نہیں کرو ہمیں ان تمام چیزوں کا اختیار دو اختیار دو گلی میں ہمیں ان تمام چیزوں کا اختیار دو ہمارے محلے میں اختیار دو اس بات کو لے کر سارے پاکستان میں سارے لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں اور دیکھیں جو پی ایس بی کا موڈل ہے جو نظریہ ہے میں نہیں کہتا کہ مجھے ہورٹ دو بس ان باتوں کو implement کرو ہورٹ دو بھلے کسی کو اپنی جس پارٹی میں ہورٹ دو جو کے اختیارات اور وسائل اپنی گلی کچوں کے کسی آدمی کو دو لے کر اس کو اس لیول کی حق کے حکمرانی دو میں سندھ میں پیپلز پارٹی کے کارگونوں سے کہتا ہوں کہ اپنی پارٹی سے اختیارات اور وسائل اپنی گلی میں مانگو یہ جو پی ایس بی نے کیا ہے اس کام کو آگے بڑھاؤ بھلے تم پیپلز پارٹی کے کارگون آن رہا ہو لیکن بولو کہ بھئی ہم وزیر آلہ کو پانی کے لیے نہیں پکڑ سکتے ہم وزیروں کو پانی کے لیے نہیں پکڑ سکتے ہم لوڑوں کے لیے اسپتالوں کے لیے ہم اپنے گلی کے کسی رہنے والے گاؤں کے کسی رہنے والے کو پکڑ سکتے ہیں اس کو یہ اختیار وسائل دینا چاہیے یہ ایسا کرنا این آئین کے مطابق ہے آئین کے ارٹیکل تھارٹی ٹو آرٹیکل ون تھوٹی اے کے این مطابق ہے جو یہ نہیں کر رہا وہ آئین کی خلاف وردی کر رہا ہے ایسا کرنا این جمہوریت کے مطابق ہے جو ایسا نہیں کر رہا وہ اس کی جمہوریت کی خلاف وردی کر رہا ہے قانون کے مطابق ہے جو نہیں کر رہا وہ قانون کی خلاف وردی کر رہا ہے تو یہ ایک موڈل پیش ہوا ہے لوگ ہم پر ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے امن کے ساتھ ایک پتہ توڑے بغیر استقامت کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ پاک سردہ امید پارٹی نے پوری دنیا کو پورے پاکستان کو یہ بتا دیا کہ جو سچ ہوتا ہے حق ہوتا ہے وہی پریویل کرتا ہے آپ کتنی سعادشیں کرو آپ کتنا کتنی آپ جو وہ آپ صبح دوبیہ شام اس مقصد میں ٹائم لگاؤ کہ یہ پی ایس پی جو ہے وہ کوئی ارگنیزیشن ہی نہیں اللہ کو جو کام کروانا ہوتا ہے وہ کر کے کرتا ہے اللہ نے کام یہ سہرہ ہمارے سر باندھا ہے آج پاکستان میں پاکستان پارٹی پورے پاکستان کے لوگوں کیلئے امید کی کرنے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم ایک گھر میں ایک گلی میں رہنے والے ایک انسان کو اختیارات اور مسائل دینے کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں سیافت اس بات پر ہوئی ہے کہ وزیراعظم کہتا ہے میں پانی دے دوں گا میں رون دے دوں گا میں اسکول دے دوں گا میں اسپتال دے دوں گا تم کون ہوتے ہیں اسپتال دینے والے اسکول دینے والے پانی دینے والے تمہارا کام نہیں ہے ایم ایم پیو کو پانی کا نالیوں کا فنڈ بلدائے نالوں کی صفائی کے اوپر وزیر لگے ہوئے ہیں نہیں ہے تمہارا کام یہ گلی کے میری گلی کے کسی دینے والے یوسی ناظر کا کام نہیں ہے یہ کسی کوسلر کا کام ہے تم اختیار دو تم کام نہیں کرو میں تم کر نہیں سکتے یہ کام تم اسکول نہیں چلا سکتا سندھے انہیں چاس ہزار اسکول ہے نہیں چلا سکتا کوئی ایک ایجوکیشن کا منسٹر یا وزیرالہ تم کو دو دو تین دن سکول بانٹنے پڑیں گے اس کے پیسے اختیارات بانٹنے پڑیں گے اور محلے کے لوگ جس میں یوسی ناظر کا بھی بچہ جا رہا ہوں جس سکول میں اس کے رہنے والوں کا بھی بچہ جا رہا ہوں وہ اکاؤنٹیبلیٹی کریں گے نیاب اکاؤنٹیبلیٹی نہیں کر سکتی نہیں کر پائے آج تک لوگ اکاؤنٹیبلیٹی کریں یہ ہیں نظام دنیا بھر میں اور یہ کام عد ہو کر رہے گا تو پاک سرزمین پارٹی پورے پاکستان میں لوگوں کو اختیارات اور مسائل ان کی دہلیس پر پہنچانے کے لیے امید کی ایک کرن ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے آج دیکھو بلوچستان کے حالات اللہ بچائے ہمیں اس دن سے کیسے حالات ہو گئے یہ یہی کر کر کے ہوئے ہیں سب کچھ یہی کر کر کے ہوئے ہیں ایک وزیر حالہ کے پاس سارے پیسے جا رہے ہیں وہ آگے ٹرانسپوری نہیں کرتا لوگ پہاڑ پر چل گئے بندوں کے لے کر یہ پہاڑ پر اختیارات اور مسائل پہنچانے کا کوئی اور نظام نہیں ہے مقامی حکومتوں کے علاوہ کوئی اور نظام جو جہاں ہے وہاں تو اس کو بنیادی حقوق اور وسائل دو نہیں ہوتے جس میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہمارا لوکل ایشو ہے یہ لوکل ایشو نہیں ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا نیشنل ایکانومی کا ایشو ہے ہم کل کے دشتگرد اختیارات اور وسائل چھین کر بنائیں آج نہ بنائیں اور دوسری بات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس خواب کو لے کر میں آنے اس خانی آئے تھے کہ اس شہر کے رہنے والے سندھی مواجر بختون بلوج پنجابی سرائی کی ہزارے وال شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کشمیری بنگالی سب ہندو کرسچن مسلمان پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ سب اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود اپنی دشمنی ختم کر دیں اختلافات رکھیں اختلافات ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں لیکن ایک بائیس صبح دوسرے بائی کو اختلاف کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ نہیں کرتا اس شہر میں بائیس لوگ کلمہ پڑنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑنے والے بائیس لوگ ایوریج رونانہ دبا ہوتے تھے شودہ قبرستان آباد تھا میں رب کا اتنا شکر گزاروں کہ رب نے ہماری آواز اس شہر کے مواجروں کے دلوں میں اتار دی پختونوں کے دلوں میں اتار دی پنجابیوں کے دلوں میں اتار دی سندھیوں کے دلوں میں اتار دی بلوچوں کے دلوں میں اتار دی سنائی کی، میاں والی، ہزارے وال، گلگوٹی، کشمیری، بنگالی، شیعہ، سننی، دیو بندی، بریلوی سب کے دلوں میں اتار دی اور وہ نمونہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی پندال میں پختون بھی ترانہ بجرا ہے پشتو ترانہ بجرا ہے اردو ترانہ بجرا ہے سندھی ترانہ بجرا ہے مواجیت ہے اردو ترانہ بجھ رہا ہے اور سب جو ان ترانوں پہ بغیر کسی رنگ نسل تفریق کے آپ کو مہوے رخص نظر آئے لوگ جنتے میں نظر آئے لوگ آپس میں جملن نظر آئے لوگوں نے آپس میں ایکہ کر رکھا تھا ایک ہی پنڈال میں کراچی پاکستان کے سارے لوگ نظر آئے اس سے بڑی قومی خدمت کوئی اور ہو نہیں سکتی پاکستان چلانے والوں 35 سال سے رو یہاں پر پینٹریشن کی ہوئی تھی انہی فارڈ لائن میں آپس میں گز کر مواجیت پختونوں کو لڑاتے تھے مواجیت سندھیوں کو لڑاتے تھے مواجیت پنجابیوں کو اسٹیہ دشمیل سے لڑاتے تھے شیعہ سننی دیوگندی بریپی کو لڑاتے تھے مواجیت پروچوں کو لڑاتے تھے آہ یہ پاک سرزمین پارٹی نے سارے لوگوں کو آپس میں جھوڑ دیا ہے اب کوئی ملک کی دشمن طاقت ان کے بیش میں جھوڑ کر یہاں پر لاشوں کا کاروبار کر کے پاکستان کو تیس ٹیپلائز نہیں کر پا رہی یہ پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں نے اپنا خون اور پسینہ دے کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے اس سے بڑی کامیابی کوئی اور ہو نہیں سکتی آج اس شہر میں ایک انسان نہیں مرک شکر الحمدللہ یہ وہ نمونہ پیش کی ہے ہم نے کہ اگر آج میں مواجیت ہوں تو سوراک بور کا پختون میری بات پر ناراض نہیں ہے کٹی پاری کا پختون میری بات پر ناراض نہیں ہے قاسم آباد کا زندی میری بات پر ناراض نہیں ہے ملیر کا زندی میری بات پر ناراض نہیں ہے میاں والی ہزارے وال کشمیری میری بات پر ناراض نہیں کیونکہ مواجر بات کر رہا نہیں ان کو پتا ہے کہ آج مصطفہ کمان اگر مواجر ہے تو صرف یہ مواجروں کی بات نہیں کر رہا یہ پختونوں کی بھی بات کر رہا ہے یہ ملوچوں کی بھی بات کر رہا ہے یہ سندھیوں کی بھی بات کر رہا ہے یہ مواجروں کی بات کر رہا ہے یہ ایک ایک انسان کی بات کر رہا ہے دو یہ ہماری ٹوٹل مشن مقصد ہے سب لوگ جڑ گئے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں اب انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے لوگ کھڑے ہو کر لوگوں نے نمونہ پیش کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں انقلاف آئے گا پورے پاکستان میں اختیارات اور وسائل نیچے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے جائے گا پاکستان ترقی کرے گا آج پانچ فروری ہے آج کشمیر دے ہے کشمیریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر کو انڈیا نے جس نے تم پر قبضہ کر رکھا ہے اس نے اس شہر کو تمہیں کاؤنٹر کرنے کیلئے پاکستان کی شہرک کو اکانومی شہرک کو تمہیں کاؤنٹر کرنے کیلئے اس نے یہاں پر لوگ تیار کر رکھے تھے کشمیریوں ہم نے کراچی سے بیٹھ کر تمہاری تمہاری آزادی کی جنگ لڑی ہے ہم نے آج پاکستان کو رو کے تسلس اس سے آزاد کرایا ہے ورنہ وہ پاکستان کو جب جب کشمیروں میں وہ ظلم کرتے تھے تو یہاں پر دس بارہ لاشیں مارنا شروع کر دیتے تھے اور یہاں کی خبر اوپر ہو جاتی تھی اور کشمیر کی خبر دب جاتی تھی آج اللہ کا شکہ ہے کہ انڈیا کو یہ موقع نہیں ہے یہ پی ایس پی پاکستر زمین پارٹی کے لوگوں نے کشمیر کی جنگ اس کراچی میں لڑی ہے ہم آپ کے ساتھ شانہ بچانہ ہیں ہم انشاءاللہ وقت پڑے گا ایسا وقت آیا ریاست نے عوال لگائی ہم فیزیکلی کھڑے ہو کر آپ سے لائے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے شانہ بچانہ انڈیا سے نڑائی کریں گے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ اس ملک میں باکردار قیادت ہوگی انشاءاللہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت حق کے ان کی جو آزادی ہے وہ انشاءاللہ مل کر رہے گی وہ وقت بھی بہت قریب آگیا انشاءاللہ ہماری تاریخ ایک جہتی سارے ہمارے جو ہے وہ کارکنان کی ایک جہتی پورے پاکستان کی یہ کہتی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں میں پی ایس پی کی طرف سے آپ کو اس بات کو پلیش کرتا ہوں انڈورسمنٹ کرتا ہوں کہ ہم آپ کی آزادی کی تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں بہت بہت شکریہ آپ تمام ذرات کا شکریہ جی اب دے تو یہ اگر یہ جن کے آپ بات کر رہے ہیں ان کی بات تو ان کی پارٹی میں کوئی جی سنتا شاید گھر میں بھی کوئی سنتا تو ان کی بات پہ جو ہم یہ بات کریں میں صرف یہ کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اگر یہ مخالفین ہم پر یہ بات نہ کریں تو ہمیں لگے ہی نہ کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں کبھی انہوں نے ہماری تاریخ کر دی تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا یا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں لیکن اگر جو یہ کر رہے ہیں اگر یہ وہی کر رہے ہیں تو پھر سمجھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں پھر ہم ہی صحیح ہیں اگر انہوں نے ہماری تاریخ کر دی تو مجھے سوچنا پڑ جائے گا کہ یا یہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ انہوں نے غلط رستے پر چل پڑے لیکن اگر یہ صحیح ہے اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہی کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کام میں پھر ہم پھر سیٹیفیگٹ ہے ہی ہمارے لئے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں نہیں شکو کچھ بات نہیں ہے ہم نے ایک اگر ہم ترس کر رہے ہیں ہم دیفنٹی اس سے خطرناک ہوگا دیفنٹی اس سے اگلی لیول کی بات ہوگی اس سے خطرنا ہوگا آپ دیکھیں کہ ہم نے کارگوڑوں کو دیکھیں اس بیت بالی بات پر بالکل خاطر جمعہ سب لوگ رکھیں کہ اس والی بات پر سیاست نہیں ہے ہمیں حقوق ہر حال میں ملنے ملنے ہر طریقے کار اپنائیں گے اور کوئی خفیہ معاہدہ ہے نہیں ہے آپ کو پتا کوئی خفیہ معاہدہ ہے نہیں ہے تو پمپلک ڈاکومنٹ ہے آپ کے بعد اور کوئی جو ہے وہ کوئی اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے تو ہر حال میں ہر حال میں ہر حال میں ان چیزوں پر امن درامت ہونا ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات آگئے ہیں کہ حکومنانوں کو یہ بات خود بھی ریالائزیشن ہے کہ اب یہ کام بغیر اختیارات وسائل دیئے نہیں چل سکتا آگئے مجھے امید ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئی لیکن اگر خدا نہ خاصل ایسی نوبت آئی تو بلکل ہر چیز کے لیے تیار ہے ہمیں حکومن کے بغیر کوئی اور بات ایکسٹیبل ہی نہیں ہے مجھے ایسی نوبت آئی ہمیں ایکسٹیبل ہونے کہ آپ کو بھی جانتے ہیں جو جمال اسلامی کا مواجیت سیدتار ہے آپ نے پانچ پیجے ہیں پانچ پیجے میں پرس کر رہوں کہ چل سو نہیں نبتا ہوں اس کے اندر دو ہوتے دیارے دن اوٹر ہے جنگ جو جانتے ہیں اگر وہ بڑی ہے جانتے ہیں میں باش تو ہمارا جمال اسلامی نے بھی بارت نہیں آپ کو بھی آرہے تھا نیا نظر نہیں آرہا تھا نہیں جب آپ نے کموں پیش کی پہماتی میں جواب دیتا ہوں ایک تو اس فرس آپ کو پانچ پیجز دی ہی اسی لیے ہیں کہ یہ پانچ پیجز پہ ہے یہ حد ایک ایک لفت ہے ایمنٹ ہے اوپر والا پیج یہ وہ صرف دیفنیٹی آپ کو ادر اس لیے ہم آپ نے آپ کو کل ہم نے افیشلی ایشو نہیں کیا پہ فرس پیج وہ کہیں سے چلا گیا پرس لیلیس کی وہ تو یہ پانچ پیجز ہیں یہ پورا معاہدہ ہے یہ پورا معاہدہ یہ کوئی اس میں کوئی آرٹیکلز نہیں لکھے ہوئے جیس میں کوئی جہ وہ افثانہ نہیں لکھا ہوا سٹوک تک یہ کام کی بات ہے ساری ایک ایک ڈپارٹمنٹ ڈسٹ ہے ساری تو آپ میں جمازلالیلی لوگ ہمارے دوست ہیں ہمارے ہمارے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے لیکن آپ نے خود اپنی بات بکر کموں بیش تو دیفنیٹی کوئی دیکھو دس اور نبے کا تو فرق نہیں ہوگا دو تین ہی اٹھو آئٹم ہے تو کموں بیش میں دو ٹین آئٹم آگئے اگر دو باتیں بھی فرق ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا فرق ہے ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بیس آئٹم میں فرق ہے اور دیفنیٹی جب آپ شہر کی بات کرنا تو اسی فیصد باتیں وہ ہوں گی نا جو آپ کی ایک جیسی بات چاہوں گی تو یہ جو کموں بیش ہے نا یہی فرق ہے بسکلی اگر اس میں بھی اگر کموں بیش ہے تو وہی فرق ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے پاس جماعت لائم کے ڈاکومنٹ نہیں ہے میرے پاس آج تک کوشش کرنے کے باوجود میرے پاس نہیں ہے میرے پاس وہ وارس ایپ میں میسیجز ہیں تو میں اس وارس ایپ میسیج کو میسیج نہیں بانتا چونکہ میرے پوچھے سائن ڈاکومنٹ اگر آپ میرے ساتھ لے کر بیٹھیں گے تو میں آپ کو یہ پروف کر دوں گا میرے پہلے ڈاکومنٹ نہیں فرق ہے اور آج تو ہم نے آپ کو اور یہ پانچ پیجز دے دیئے تو یہ سب یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے کول ڈیٹیلنگ کے ساتھ تو میں سمجھ گورنی بہت میلت ہوئی ہے اور میں ہاں میں اپنی مذاکرہ کی ٹیم کو بھی لوگوں کے سامنے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا میرے انہوں نے بہت سبر کے ساتھ ایک تو پہلے ہی سارے نیریٹر کو بنایا اس کو لے کر آئے عرشت بورا صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے شفیر قائم غانی صاحب شفاق مگی صاحب حفیظ صاحب حفیظ دودی صاحب اور حسان صاحب صاحب ہماری سیکرٹی جنرل ان پانچ لوئر بھی تھے پرانے پولیٹیشن بھی تھے اور ایکس میئر ڈیپٹی میئر بھی ان سب نے بہت ہی عالی پرفارمنس دی ہے بہت سبر سے سارے چیزوں کو کیا اور اس جگہ تک پہنچنے میں ان لوگوں کا بہت بہت بڑا خوصلہ ہے بہت ان کی کارکرتے کی ہے میں پاک زمین پارٹی کے اور سندھ کی ایک ایک انسان کی طرف سے بندوں کی طرف سے جن کو یہ فیض پہنچے گا انشاءاللہ ان کی طرف سے میں ان کو راجی تحسین پیش کرتا ہوں ان کا شکریہ دہ جبتا ہوں ان کو ویلڈن کہتا ہوں شاباج کرتا ہوں شکریہ تینکیو